اسلام علیکم جی میں ہوں سلمان یوسف ریلٹر فاپاک کے پلیٹ فارم سے آج ہم بات کریں گے دو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو جس کے دو بڑے بڑے نامی گرامی جو اس کے آنر ہیں ہم دونوں بڑی پارٹیز کی بھی بات کریں گے پارکیو سٹی اور نووہ سٹی کی بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت سارے لوگ تو یہ کہیں گے بھئی میں نے کیسے جو ہے وہ نووہ سٹی کو پارکیو سٹی کے ساتھ کمپیر کر دیا پارکیو سٹی کے ساتھ پاکیو سٹی کے ساتھ اگر آپ دونوں کی locatie کی بات کر رہا فر شہری خبت کرے تو اس وقت پارکیو سٹی کی فخشوڑ دائیو ہے وہ بڑی اچھی signï location ہے اس刹ام جو ہے اس پامپ ، دور منٹ کے درائیو کے اوپر آپ جو ہے وہ f6 سے پندرہ منٹ کے درائیو ہے بلو اریا سے پندرہ منٹ کے درائیو ہے کسرینہ سے پانچ دس منٹ کے درائیو ہے ٹھیک ہے دور منٹ میں ایک اچھی location پر میرآ guerre اوہرال وہ بہت اچھی لوکیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر لوگوں نے اچھا ہیوج قسم کا پروفٹ بھی لیا ہے جو کل پلوٹ تھا 35-40 لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا آج وہ 54 لاکھ روپے کا آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے پانچ مرلے کا ہی پلوٹ تھا جو ہم نے دو سال پہلے ڈائی سال پہلے 45 لاکھ کا ہم بتا رہے تھے آج ہم وہ 54 لاکھ ساتر لاکھ کا بتا رہے ہیں 65 لاکھ کے بھی اس کی بوکنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پارکیو سیٹی اس ٹائم آپ کے نظر میں بہت اچھی جا رہی ہے جن لوگوں نے انویسمنٹ کیے وہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے ہیں اور ایک بڑی اچھی انویسمنٹ لے کے وہ اچھے اور خوش ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا نوہ کی طرف اور نوہ کے تھوڑی بات کرتے ہیں نوہ کی لوکیشن نوہ کی لوکیشن آتی ہے ائرپورٹ کے پاس آتی ہے ایم فورٹین کے اوپر آتی ہے فتہ دنگ روڈ کے اوپر آتی ہے سی پیک کے اوپر آتی ہے ائرپورٹ کے قریب آتی ہے کارگو روڈ بھی ہوگی میٹرو بھی اس کے پاس ہوگی اچھا میں اکثر اپنی ویڈیوز اگر آپ میری ساری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں تو آپ کو ایک واضح چیز نظر آئے گی کہ میں اکثر پاکستان کے پروڈیکٹس کی بات کرتا رہتا ہوں تو اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ پارکیو سیٹی جو ہے نو ڈاوٹ ایک اچھا پروڈیکٹ ہے ہم نے اس کو سیل بھی کیا ہم کر بھی رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انویسمنٹ کروں اور جلدی سے اس کا فائدہ لوں تو وہ آپ کو جلدی فائدہ جو ہے وہ پارکیو سیٹی دے سکتی ہے کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو بہت جلدی فائدہ دیا ایک سال دو سال تین سال کے اندر اندر لوگوں نے ایک اچھا وہاں سے ایک فگر کمایا لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ لانگ ٹائم چلنے کا سوچ رہے ہیں اگر آپ لانگ ٹائم چلنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ پارکیو سیٹی کے بجائے آپ نووہ کو پراسل کریں دیکھیں اس کی بھی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں اب بھی نووہ کے اندر پانچ مرلے کا پلاڈ آپ کو ساڑھے بائیس لاکھ بائیس لاکھ کا مل سکتا ہے اگر آپ اپنی ریسرچ کریں گوگل کے اوپر جائیں اپنی ریسرچ کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلامباد کے اندر نیو انٹری کتنی ہوئی ہے کتنے لوگ نئے آئے ہیں پہلے کتنے لوگ تھے دوزار پندرہ میں کتنے تھے دوزار بیس میں کتنے تھے اور دوزار بائیس میں کتنے ہیں اور جو نئے لوگ آئے ہیں جو نئے گھر بنے ہیں اسلامباد کے اندر وہ کس سائیڈ پر بنے ہیں جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا کہ سارے گرنے جو بنے ہیں وہ جی فیفٹین میں ترنول میں جا کے بنے ہیں وہ ٹاپ سٹی میں ممتاز سٹی میں جا کے بنے ہیں وہیں پہ انویسٹر سارا ادھر جا رہا ہے وہیں پہ کمرشل بن رہا ہے وہیں پہ پاکستان کے سارے پروجیکٹ لگ رہے ہیں سی پیک رنگ روڈ موٹر وے جی ٹی روڈ ائرپورٹ سب کچھ وہاں جا رہا ہے میٹرو کیوں شباز شریف صاحب آئے ہیں اور سب سے پہلی میٹرو کھاں پہ چلی ہے وہاں پہ چلی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جو میپ ہے پاکستان کا اس کے مطابق سارے پاکستان کے جو پروجیکٹ ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں آپ خود بتائیں کہ آپ اپنی امانداری سے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اپنی ذہن کے مطابق دیکھیں کہ دس سال پہلے آپ کسی جگہ کو اپنے منشن کر لیں اپنے مائنڈ کے مطابق کہ وہاں پہ روڈ نہیں تھی اور اگر دو سال پہلے یا ایک سال پہلے وہاں پہ روڈ آگئی تو دس سال پہلے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے تھے اور آج اس کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو جو نام میں لے رہوں موٹر ویر، رنگ روڈ، سی پیک، ائرپورٹ یہ پاکستان کے بڑے پروجیکٹ ہیں اس میں آپ کو ایک یوج قسم کا پروفٹ ہونے والا ہے صرف پروفٹ نہیں ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ دیکھیں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں آج پارکیو سٹی میں اگر آپ پانچ سال کے اندر پروفٹ لینا چاہتے ہیں چار سال کے اندر پروفٹ لینا چاہتے ہیں تین سال کے اندر پروفٹ لینا تو آپ پارکیو کے اندر ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں پانچ سال کے بعد مطلب سات سال دس سال کے بعد پروفٹ لوں یا میں گھر بناوں یا میں اپنے بیٹے کے لیے ایک پلوٹ لے لوں جو اس کو دس سال کے بعد فائدہ دے تو بھئی میرے آپ پارکیو کے بجائے پھر آپ سیدھا چھپ کر کے نوہ سیٹی کے اندر چلے جائے کیونکہ پارکیو سیٹی آپ کو آنے والے دنوں میں اب بھی تو پرافٹ دے گا لیکن بعد میں آپ کو پرافٹ نہیں دے گا کیونکہ یہ ایک جگہ پہ جا کے رک جائے گا اس کے ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ پہ جا کے رک جائے گا لیکن نوہ سیٹی پچیس سال بھی رکنے والا نہیں ہے پارکیو سیٹی چار پانچ سال کے بعد ایک جگہ پہ جا کے سٹینڈ کر کے رک جائے گا چھ سال کے بعد سات سال کے بعد اس کے بعد پانچ سال کے بعد وہ اوپر نہیں جائے گا وہ پھر مہنگائی کے ساتھ اوپر جاتا جائے گا لیکن جو نوہ سیٹی ہے یہ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ اگر آپ اس کا میپ چیک کریں اس میپ کے مطابق آپ کو یہ ملے گا یہ تو سونا ہے یہ آپ نے سونا ہوگا کہ اکثر ایک ڈائلاگ چلتا ہے کہ آج کی مٹی کل کا سونا چھیک ہے تو یہ ڈائلاگ صرف اور صرف جو ہے وہ نوہ کے لیے اس ٹائم جو ہے وہ فٹ آتا ہے کہ بھئی وہ آج کی مٹی ہے لیکن کل کا وہ سونا ہے تو میرا اپنے بھائیوں کو مشور ہے کہ آرام سے چپ کر کے اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں لانگ ٹائم کے لیے اتنی لانگ ٹائم کے لیے بھی نہیں مطلب کچھ ٹائم کے لیے جیسے ابھی پچھلے دنوں میں ہم یہی پلوڈ جو ہے وہ بیس لاکھا سیل کرتے تھے جائج بائیس لاکھا سیل کر رہے ہیں پانچ مڈا جو ہے وہ پرپرانہ بیس لاکھا کلوز بھی ہو گیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بڑے ڈیویلپرز ہیں بڑی کمپنی ہیں بڑا نام ہے جنید افزال صاحب کا علیم خان صاحب نوڈ اوٹ بہت بڑے ہیں لیکن جنید افزال صاحب بھی کوئی مارے بندے نہیں ہیں انہوں نے بھی پکستائج جو ہے ابھی انہوں نے سی پیک کا انہوں نے اپروول لیا ہے تو انہوں نے انہوں نے اپروف کروایا ہے تو یہ بھی ایک بڑا برینڈ ہے تو آپ ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس برینڈ کے ساتھ اپنا نام جوڑ سکتے ہیں یہ آپ کے فائدے کے لئے ہوگا یہ بار بار اس طرح کے موقع آپ کو نہیں ملیں گے ورنہ آپ بھی اپنے جو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مارے والے صاحب یہ اکثر لوگوں کے والے صاحب یہ کہتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پوٹر اے اپلاڈ منو دو لکھڑا لفظہ کی پوٹر اے اپلاڈ منو دا زار دا مرلا پوٹر اے اپلاڈ منو دا زار دا مرلا جیسے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اپلاڈ آپ کو بیس لاکہ بائیس لاکہ پچیس لاکہ مل رہا ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ نہ کم از کم کہنا کہ بھائی مجھے اتنے کا مل رہا تھا تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک اچھی انویسمنٹ ایک سکیور انویسمنٹ ہے ایک خوبصورت انویسمنٹ ہے آپ خود بھی تو دیکھیں نا کہ میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں آپ خود وزٹ کریں وہاں پہ جا کے آپ خود دیکھیں کہ میں جن چیزوں کا نام لے رہا ہوں کیا وہ بننے والی ہیں یا بن چکی ہیں اپورٹ بن چکا ہے موٹر میں بن چکی اپروول مل چکا ہے این او سی مل چکی ہے وہ تو اتنا بڑا نام ہے یہ نووہ سیٹی والوں کا یہ تو بیلٹنگ کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پلوٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ میں اپنی انویسمنٹ کر رہا ہوں تو تھوڑی اچھی جگہ پہ کر رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ والی بات نہیں ہے میرا مشور ہے کہ اگر آپ چھوٹے ٹائم کے لیے کر رہے ہیں پھر آپ پارک و جا میں ہیں اگر آپ بڑے ٹائم کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ چار سال تین سال ویٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ چار سال ویٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ چھپ کر کے نووہ کے اندر انویسمنٹ کر لیں تو نووہ کے اندر کسی بھی نووہ پشاور کے اندر یا نووہ اسلامباد کے اندر کمرشل کے اندر کمرشل بھی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے چار مرلہ اور آٹ مرلہ ہمارے پاس کمرشل بھی آئے اور اگر آپ ریزیڈنشل کے اندر آنا چاہتے ہیں کسی بھی کسی بھی طریقے سے کہیں بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی ایک اچھے ریٹ کے اوپر مکن کروا دیں گے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ